اور شاہ محمود قریشی کا امرجنسی کرائسز منیجمنٹ کا دورہ اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات کے ازالے کے اقدامات کا جائزہ لیا بھارت میں مسلمانوں پر مظالم پر وزیر خارجہ نے اوائی سی کو خط لکھ دیا کہا اوائی سی اس معاملے کو عالمی فارمز پر اٹھائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ میں خائم امرجنسی کرائسز منیجمنٹ یونٹ کا دورہ کیا وزیر خارجہ کو ڈی جی امرجنسی کرائسز منیجمنٹ یونٹ کی جانب سے بریفنگ دی گئی شاہ محمود قریشی کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ گیارہ ہزار پانچ سو انتیس پاکستانیوں کو تاحال بیرون ملک سے واپس لیا جا چکا ہے بیرون ملک باسٹھ ہزار سات سو نو پاکستانی وطن واپسی کے منتظر ہیں وزیر خارجہ نے امرجنسی کرائسز منیجمنٹ یونٹ کی بہترین کارکردگی کو سراتے ہوئے ڈی جی سلمان اثر اور ان کی ساری ٹیم کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا گرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مشکلات کا حساس ہے پاکستانیوں کی مرحلہ وار واپسی کے لیے تمام وسائل برو اکار لا رہے ہیں دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اوائی سی کو خط لکھ دیا کہا بھارت کی انتہا پسند ہندو جماعت آر ایس ایس اور حکمران بھارتی جنردہ پارٹی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی پھیلا رہی ہے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کو کرونا وائرس کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے بھارت میں مسلمانوں کو انسانی بم قرار دے کر ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے بھارتی جنردہ پارٹی یعنی بی جے پی کا سوشل میڈیا سیل کرونا جہاد بائیو جہاد اور کوویڈ نائنٹین جیسے پیغامات پھیلا رہا ہے وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ اوائی سی اس معاملے کو عالمی فورمز پر اٹھائے ہندوٹوائی جنڈے کے تحت چلنے والی مہم کے نتائج انتہائی محلک ہو سکتے ہیں